اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرناٹا کا پردیش کانگریس کمیٹی کی چیئرمن کی حیثیت سے بینگلو سٹی پولیس کمیشنر جناب پنت صاحب کو میرے ساتھ ہمارے بینگلو سٹی سنٹرل کے چیئرمن ہدایت اللہ پھر بینگلو نارت کے چیئرمن فاروق پاشا پھر ہمارے وعیس چیئرمن سابی رلی اور دوسرے ہمارے ساتھیوں نے مل کر کے ان سے ملاقات کی کل اور ہم لوگ انہیں ان سے درخواست کیا ہے کہ چونکہ گیارہ تاریخ سے کرفیو لگا ہوا ہے اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ غریب طبقہ رہتا ہے اور ان کو وہاں پہ کھانے پینے کی بہت سی تکلیف ہوئی ہے ویسے بھی کورونا کی وجہ سے بہت سی تکلیف میں ہیں اور ہم لوگ انہیں ریکویسٹ کیا ہے کمیشنر صاحب سے کہ تھوڑا سا کرفیو ہٹا کر کے ریلیکس کریں اور ان کو جو کھانے پینے کی چیزیں جو مہیا کرنا ہے اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اور ہم نے یہ بھی درپاس کی ہے کہ جو لوگ انہیں ہیں جن کو آلڑی عرص کی کر چکے ہیں اور آئندہ کرنے بھی والے ہیں ان کے بارے میں ٹھیک سے انکوئری کر کے اگر انہیں ہیں تو ان کو واپس چھوڑ دیا جائے اور میں نے ایک لسٹ بھی دی ہے جو لوگ جن جن لوگوں کو جو انفرمیشن مجھے آیا کہ انہوں سینٹ ہے ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے ایسے لوگوں کو بھی رہا کرنے کے لئے میں نے درپاس کی ریکویسٹ کیا ہے اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ بینگلور ساؤت کے ایم پی سوریا نے ایک لیٹر چیف منسٹر کو بھیجا ہے کہ یو پی کے سٹائل میں جو یو پی میں ڈیمیجز کی ریکووری کرنے کے لئے جن لوگوں نے دنگا کر آیا فساد کر آیا جن کی وجہ سے ڈیمیجز ہوئے ان سے ڈیمیجز حصول کرنے کے لئے جو یو پی میں رول رول لائے گیا ہے ویسا ہی یہاں بھی کرنے کے لئے ہمارے بینگلور ساؤت کے ایم پی نے سجس کیا لیٹر دیا ہے سی ایم کو اور میرے خیال سے شاید وہ ہو بھی رہا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو آئندہ کسی کو حمد نہیں ہوگی کسی بھی گورنمنٹ کی پراپرٹی یا پرائیویٹ پراپرٹی کو ڈیمیج کرنے کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اس طے تک پہنچنا چاہیے کہ کس کی وجہ سے دنگے فساد ہوئے کون کارن ہے کس نے بھڑکا یا کس نے بھیکا ہے یہاں جو ڈی جے ہنلی اور کیجے ہنلی میں دنگے فساد ہوئے اس کا کارن نوین ہے نوین اگر حضور کے بارے میں ایسی الٹی کچھ الٹا پلٹا جو فوٹوز بنا کر کے اس نے فیس بک میں پوسٹ کیا اور واتس اپ میں پوسٹ کیا اگر ایسا نہیں کیا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور اس کے ساتھ میں جب وہاں کے لوکل لوگ کمیشنر صاحب کے امین ڈی جے ہنلی پولیس سیشن کو جا کر کمپلینٹ دینے کے لیے گئے صوبے سے شام تک ٹال دیا گیا ان لوگوں کو جب تک کہ دو ہزار تین ہزار لوگوں کا مجوہ نہ جمع ہو جائے اس کے بعد ان لوگوں نے ایکشن لیا ہے یہ بھی ایک کارن ہے اور میری درخواست سرکوار سے کہ سب سے پہلے یہ ون نوین کو بنایا ہے اور نوین سے ریکاوری کریں ڈیمیجز کی تاکہ آندہ آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیمیج کرنا چاہے گا جو بھی الٹے سیدھے پوسٹ کرنا چاہے گا سوشل میڈیا میں وہ ڈر رہے گا اس کو تو میری یہ درخواست ہے سرکار سے کہ نوین کے ساتھ سخت سخت اس کو سزا ملنی چاہیے جس کی وجہ سے کئی غریب لوگوں کی گاڑیاں جل گئی اور ہمارے ملے اکھنڈا سینوا سمورتی جو ایک شیڈول کاسٹ کے بہت اچھے لیڈر ہیں ان کے گھر کو جلا دیا گیا جو ضرورت نہیں تھی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش بھی مجھے لگتی ہے اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اس سازش کو کا پردہ فاش کریں اور جنتہ کے سامنے یہ سازش کیا تھی کس نے کروا ہے اس کو آگے لے کر کے آئیں اور میری پوری ہمدردی جناب اکھنڈا اکھنڈا سینوا سمورتی صاحب کے ساتھ ہیں اور میں جو لوگ مارے گئے دیکھیں خطا کوئی اور کرتا ہے اور سزا کسی اور کو ملتی ہے چار معصوم لوگ مارے گئے پولیس کی فائرنگ میں اور ان کی ذمہ داری کون لے گا اس کی ذمہ داری کون لے گا اور جو لوگ مارے گئے اور ہم کو پتا چلا ہے کہ یہ لوگ انو سینٹ ہے اس اس گڑھگڑ میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں راستے پہ جانے والے ایک چھوٹا سا میں حادثہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک آدمی انڈیپینڈنس دے کے دن ہمارے ساتھ یہاں پر فلیگ ہوسٹنگ کے فنکشن میں تھا اور ہم کو بات کر کے بتانا چاہتا تھا کہ ڈی جے ہلی میں کیا کیا ہوا کیسے کیسے چونکہ وقت نہیں ملا ہم لوگ بیزی تھے وہ واپس چلا گیا تو پتا چلا کہ شام کو اس کو بھی اٹھا کے لے گئے اور وہ انو سینٹ اس کا اس جگڑے سے اس فساد سے کوئی لینا دینا نہیں ایسے لوگوں کو بھی اور سی سی ٹی وی کی جو فوٹنگ سے اس کو دیکھ کر جس جس کو آپ کسٹڈی میں لو گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی انوال ہے اس میں اگر آپ ویسا دیکھیں تو تین ہزار لوگوں کو عرص کرنا پڑے گا آپ کو تقریباً تین ہزار کے خریب وہاں آپ کو مجبعہ جمع ہو چکا تھا اس لئے میری آجیز آنا گزیریش پولیس کمیشنل صاحب سے اور پولیس اوفیشل سے ہے ہم پولیس اوفیشل کی تعریف بھی کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے شہنداز میں بہت ہی جلد انہوں نے سیچویشن کو خابو میں کر لیا نارملائز ہو گیا مگر جو لوگ واقعی میں اس معاملے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جیسے کہ اکنڈا سینو سموتی کا گھر جلانے میں جو خانون کے خلاف ہے کوئی بھی خانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو گنے گار ہیں ان کو سزا دیں جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیں یہ ہماری ریکویسٹ ہے تو آج کمیشنل صاحب کا بیٹو دیئر تو ہم سے لکنے کیا ہے کمیشنل صاحب نے مجھے ڈی سی پی سے ملنے کے لئے کہا کلی ہم ڈی سی پی صاحب سے ملنا چاہتے تھے مگر وہ کئی میٹنگ میں ڈی جی آفیس سم بیزی تھے آج وقت لے کر کے ان کے پاس بھی جائیں گے ان سے بھی ملاقات کریں گے اور ملاقات کرنے کے بعد میں انشاءاللہ جو بھی آؤٹکم ہوگا اس کا میں کل بتا ہوں